بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سعودی نیوز ٹوڑے کافی دنوں سے آپ کو اس چینل پر ویڈیوز نہیں مل رہی تھی اس کی کچھ وجہات تھی میں یونسٹی کے ایکزیم سل رہے تھے جس کے وجہ سے میں آپ لوگوں تک اپ ڈیٹس نہیں پہنچا سکا انشاءاللہ آج سے آن وڈ جو ہے آگے تمام ویڈیوز آپ کو تمام باخبریں آپ کو باخبر کرتے رہیں گے دوستو دوستو بڑھتے ہیں آج کے داس سعودی خبرنامی کے جانب جو کہ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے دوستو اگر آج کے جو ہے چودہ اپریل کے دستازرین سعودی خبرنامی کی بات کریں تو سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ظاہرین کو بہترین خدمات فرام کی جائیں اور یہ شاہ سلمان نے کہا ہے خادم عرمین شریفین شاہ سلمان بن عبداللسی اس نے کابینہ کے جلاس میں رمضان کے پہلے دن پر مسلم دنیا کے لیے نیک آئیسات کا اظہار کی ہے عرب نیوز اور سعودی خبر رسان ایجنسی اس پی اے کے مطاوق سعودی کابینہ کا ورچول اجلاس منگل کو شاہ سلمان بن عبداللسی اس کی زہر صدارت ہوا اجلاس میں شاہ سلمان نے سرکار ایجنسیوں کے ادایت جاری کی ہیں کہ رمضان کے دوران مہمانوں کو بہترین ممکنہ خدمات کی فرامی کے لیے کوششوں میں تیزی ہامانگی اور یک جہتی پیدا کریں ان کے آرام تحافظ اور سلامتی کو کی نہیں بنایا جائے اور اس کے لیے چوکس رہیں یاد رہے کہ کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو رکھنے کے لیے اس سال بھی رمضان کے دوران ساخت اہتیاز عبیر اور ایس او پیز رکھی گئی ہیں منقلت کے آٹھ علاقوں میں بودھ کو بارس کا امکان سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ بودھ کو سعودی عرب کے آٹھ علاقوں میں گرج جمع کی ساتھ بارس کا امکان ہے گردلو تیز ہواوں کے ساتھ تریاز ہرشیرکیا کسیم میں بارس ہوگی جبکہ نجران جاسان اسیر پاہا مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں میں بھی بارس کی لپیٹ میں ہونے کے چانسز ہیں آجل ویب سائر کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بودھ کو بہر ایمر میں ہواوں کا روک شمال مغرب سے شمال کی جانب ہوگا ہواوں کی فی گھنٹہ رفتار پندرہ تا چالیس کلومیٹر ہوگی لہریں دو میٹر تک اونچی اٹھیں گی قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ خلیج عرب میں ہواوں کو روک شمال مصرک سے شمال کی جانب ہوگا ہواوں کے رفتار پندرہ تا چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اقبار ٹوئنٹی فور کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بودھ کو بمکلت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت انتالیس سینٹی گریڈ وادی الدواصر میں ریکارڈ پر آئے گا جبکہ سب سے کم درجہ حرارت آر سینٹی گریڈ تبوک میں رہے گا لاواسین ریاض کے شمالی اور مغربی علاقوں میں رمضان کے پہلے روز بارس کے مناصر سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ہیں کرونا پابنجیوں کے باوجود تفریحی سرگرمیوں کے لیے 117 اجازت نامیں قومی کمیٹی برائیڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن نے اعلان کی جاری کیا اس نے ممکلت کے تفریحی شعبے کو منظم و ترقی دینے کے لیے بازابتہ طور پر آن لائن پورٹل آت ترفیہ کا انتخاب کیا ہے سعودی نیوز ایجنسی کے ایک ریپورٹ کے مطابق تارفی کا انتخاب آر سو سے زیادہ ممکنہ پلیٹ فارم سے سہر خورت تھا رمضان میں ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پانچ مشہورے اگر آپ بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ ضرور جان لیں سعودی وزر صحت نے رمضان کے دوران ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پانچ مشہورے دیئے آجل ویب سائٹ کے مطابق وزرات صحت نے خصوصی صحت آہاں مانگی آج بہساتہ صحت کے ساتھ جیو چلائے ہوئے ہیں وزرات صحت کے کہنے ہیں کہ روزہ رکھنے سے قبل معالج سے ملیں اور اس سے دریافت کریں کہ کیا آپ روزے رکھ سکتے ہیں ترابی پڑھتے ہی بلڈ پریشر کی دوالیں تاکہ آپ کا جسم اس وقت تک مطلبہ مقدار میں سیال مادہ حاصل کر چکا ہو اگر دوائی لینا بھول جائیں تو اگلے روز خوراک ڈبل نہ کریں نمکیات کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ نمکیات کے استعمال سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے لو فیڈ والے دودھ کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیے کیونکہ اس میں بلڈ پریشر کی تخفیف میں معاون اناثر شامل ہوتے ہیں لاوازین امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر خالد علنور نے کہا کہ رمضان میں افطار کے وقت بلڈ پریشر کی دواء نہ لی جائے ڈاکٹر علنور نے بلڈ پریشر کے مریضوں کو مشورہ دیا کہ وہ دواء تراویے کے بعد لیں بلڈ پریشر کے دامی مریض دواء ہر روز لیں ضرورت پڑھنے پر دواء لینے کا طریقہ کار اختیار نہ کریں سعودی پوسٹ کے رمضان کے لیے اوقات کار سعودی پوسٹ نے اس سال ساریفین کی سہولت کے لیے رمضان میں اوقات کار مقرر کیے ہیں سعودی خبر رسان ادارے اس پی اے کے مطابق ریاض اور محصر کی ریشن میں پوسٹ آفیس صبح دس سے سباہر تین بجے تک اور رات نو سے رات دو بجے تک کھولا رہے گا سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں پوسٹ آفیس صبح دس سے سباہر تین بجے تک اور رات ساڑھے نو بجے سے نہائی بجے تک کھولیں گے سعودی پوسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اوقات کار رمضان میں ساریفین کی سہولت کو مدنظر رکھ کر مقرر کیے گئے ہیں سعودی پوسٹ نے تمام عملے اور ساریفین کو حدیع جارے کی ہیں کہ وہ سب کی سلامتی کو خاطر خواہ کرونا ایسو پیس کی پابندی کریں بیرون ملک سے گھرے لو ملاسمین سعودی عرب لانے کے لئے نیا طریقہ کار سعودی وزرت افرادی قوط اور سماجی بہت نئے کہا کہ اگلے مرلے کے دوران بیرون ملک سے گھرے لو ملاسمین یعنی کی ڈیومیسٹک مرکرز لانے کا نیا طریقہ کار جاری کیا جائے گا جو افرادی قوط کے سمن میں ایجنٹوں کے خاتمے کا بیس بنے گا الاربیان ایٹور کے مطابق کہ وزرت افرادی قوط کا کہنا ہے کہ ان دنوں میرون ملک سے افرادی قوط لانے کے مشترکہ نسام کا تجربہ کیا جا رہا ہے یہ بھی کہا گیا کہ اندہ وزرت کی جانب سے منظور شدہ ایجنسی کے سات مہہدے کے بعد ہی ملاسمت کا ویزا جاری ہوگا وزرت افرادی قوط نے سعودی شہریوں اور مکیم غیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ گمراک انشتیارات کے جانسے میں ملکل نہ آئیں یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کو مدنظر رکھیں کہ تمام ریکویٹنگ ایجنسیاں اور کمپنیاں مساند ویب سائٹ سے ریجسٹر ہیں یا پھر نہیں مساند پر چاہ کر ریکویٹنگ کمپنی اور ایجنسی کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی بتا لگا جا سکتا ہے کہ کس کمپنی اور ایجنسی کی کتنی فیص ہے وزارت تمام ریکویٹنگ ایجنسیوں اور کمپنیوں کے نگرانی بھی کرتی رہتی ہے وزارت افرادی قوت نے ریکویٹنگ ایجنسیوں اور کمپنیوں کے جانب سے ملاصمت کے موحدوں کے اندراز کے ذابطے کی پابندی کے حوالے سے کہا کہ سال روان کی پہلی ساماہی کے دوران 99 فیصد اس کی پابندی ہوئی ہے وزارت کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ مشترکہ محیدے کے قانون نے آجر اور اجیر اور ایجنسی یا کمپنی سمیت تینوں کے حقوق اور فریس مقرر کر دیے ہیں سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے پاکستان کے لئے خجونوں کا ایک توفہ اسلام آباد میں سعودی صفیر نواف المالکی نے منگل کو سعودی حکومت کی طرف سے خجونوں کا توفہ بیس کیا اس موقع پر پاکستان کے کیبنٹ سکیٹری برگیری اور تاہر رسید بھی موجود تھے خجونوں کا توفہ شاہ سلمان مرکز پرائمداد اور انسانی خدمات کے پروگرام کا ایک حصہ ہے اسلام آباد میں سعودی صفیر خانے کے ٹویٹر پر چاری بیان کے مطابق پاکستان میں متین سعودی صفیر نواب پر نالمالکی نے خجونوں کا توفہ بیس کرنے کے لئے اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا یاد رہے کہ سعودی ارپ نے رمضان کیامت پر برادر ملک پاکستان کو ایک سو پچاس ٹن خجونوں کا توفہ بیجا تھا رمضان مبارک کو شاہ سلمان کا ٹویٹ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ الحمدللہ ہمیں اللہ کے کرم سے رمضان نصیب ہو گیا دعا گو ہوں کہ وہ اس ماہ کو تمام مسلمانوں کے لئے خیر و برکت کا بحث بنا دے الاخباریہ کے مطابق شاہ سلمان نے رمضان کیامت پر ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کرونا بابا سے نزاد کی دعا بھی کی ہے شاہ سلمان نے ٹویٹر پر تحریر کیا کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمیں رمضان نصیب ہوا دعا گو ہوں کہ وہ اس ماہ کو تمام مسلمانوں کے لئے خیر و برکت کا بحث بنا دے انہوں نے مزید کہا کہ اللہ بزر برطر سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ اس ماہ کو امت مسلمان اور دنیا بھر کے انسانوں کے لئے امن سلامتی اور استحقام کا مہینہ بنا دے ہمیں اور دنیا بھر کے انسانوں کو کرونا وابا بلکہ ہر بلا سے ستھکار را دے